اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم 5S of housekeeping system کی اوپر بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک صاف صدرہ محول کسی بھی کمپنی کی کامیابی کے لیے اہم ہوتا ہے یا کیوں اہم ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں محول کو صاف صدرہ بنانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایک جاپانی منصوبے پر آج بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو کہ 5S ہے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی کمپنی یا ارگونیزیشن کام کا ایک صاف صدرہ محول بنا سکتی ہے جو پانچ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس میں سب سے پہلے ہے سوٹ صاف کریں سیٹ ان آرڈر ترتیب دیں شائن چمکائیں سٹینڈرائز میار قائم کریں اور سسٹین یعنی کہ برقرار رکھیں تو اس ویڈیو میں ہم ان پانچ اہم اقدامات کو تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی اپنے کام کی فالیت کو بہتر بنا سکیں 5S methodology is a systematic approach to workplace organization and cleanliness originally developed in Japan its aim at improving efficiency, safety and moral by creating an orderly and clean work environment 5S طریقہ کار کام کی جگہ پر صفائی کے لیے ایک منظم طریقہ کار ہے جو اصل میں جپان میں تیار کیا گیا ہے اس کا مقصد ایک منظم اور صاف کام کے محول کو بنا کر کارکتگی حفاظت اور خوشلے کو بہتر بنانا ہے Each S represents Japanese word جو 5S ہیں ہر S ایک Japanese word کو represent کرتا ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے Siri یعنی کہ sort یہ اس کا انگلیش میں ترجمہ کر رہا ہوں siton set in order see so shine see so standardized اور shit so ki یعنی کہ sustain اب چونکہ جبان میری مطلب language نہیں ہے تو اگر میں نے غلط نام لیا ہوں تو میں معذرت کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم discuss کریں گے sort this step involved separating necessary items from unnecessary ones اس مطلبے میں ہم ضروری اشیاں کو گیر ضروری چیزوں سے الگ کرتے ہیں this idea is to remove clutter and keep only essential items in the workplace خیال جو idea ہے جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ برطر تیوی کو دور رکھا جائے اور صرف ضروری اشیاں کو کام کی جگہ پر رکھا جائے unnecessary items are either discarded or relocated to a more appropriate location گہے ضروری اشیاں کو یا تو ضائع کر دیا جاتا ہے یا زیادہ مناسب جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے this reduces distractions and improve efficiency by making it easier to find things یہ destruction یعنی کہ خلفشار کو کم کرتا ہے اور چیزوں کو تلاش کرنا آسان بنا کر کر کرتگی کو بہتر بناتا ہے set in order یعنی کہ ترتیب میں رکھیں تمام چیزیں once unnecessary items have been removed the next step is to organize the remaining items in a logical and efficient manner گھر ضروری اشیاں کو ہٹانے کے بعد اگلا مرلہ باقی اشیاں کو منتقی اور محصر انداز میں ترتیب دینا ہے tools, equipments and materials should be arranged in a way that makes them easily accessible and minimizes the time and effort required to retrieve them ozhar جو سازو سامان ہے اور جو equipment ہے اس کو ترتیب دیا جانا چاہیے جو انہیں آسانی سے قابل رسائی بنائے اور انہیں بازیافت کرنے کے لیے یعنی کہ retrieve کرنے کے لیے درگار وقت اور محنت کو کم سے کم کرے everything should have designated place and labels labels اور visuals کی use can be used to indicate where item belongs ہر چیز کی ایک مقصود جگہ ہونے چاہیے ہر چیز پہ labels لگے ہونے چاہیے ہر چیز پہ مطلب وہ visuals ہوں اور اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اشیاں کا تعلق کہاں سے ہے next step ہمارا shine یعنی کہ چھمکنا this step involves cleaning and inspecting the work area to ensure that it is free from dirt, dust and debris اس قدم میں کام کے علاقے کی صفائی اور معاینہ کرنا شامل ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گندگی دھول اور ملوے سے پاک ہے regular cleaning not only improves the appearance of the work space but also helps to prevent accidents and maintain equipment in good working condition بقائدگی سے صفائی نہ صرف کام کی جگہ کی ظاہری شکل کو بہتر بناتی ہے بلکہ حادثات کو روکنے اور کام کی اچھی حالت میں سامان کو برکار رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے employees should be encouraged to take pride in keeping their work areas clean and tidy ملازمین کی اس لفظائی کی جانے چاہیے کہ وہ اپنے کام کے علاقوں کو صاف سے طرح رکھنے میں فخر محسوس کریں standardize یعنی کہ میار standardization involves establishing guidelines and procedures and maintaining the improvements made in the previous steps standard میں پچھلے مراحل میں کی بہتری کو برقرار رکھنے کے لیے رینما خطور اور طریقے کار کا قیام شامل ہے this ensures that everyone follows the same practices and helps to sustain the benefits of 5s over the long term یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی اکسان طریقوں پر عمل کریں اور طویل مدد تک 5s کے فوائد کو برقرار رکھنے میں مدد کریں یا مدد کرتا ہے standardization might include regular inspections, checklists or visual controls to ensure that cleanliness and organizations are maintained standardization میں بقائدگی سے معاینا, checklist یا جو ویجولز ہیں ان کے control شامل ہو سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ صفائی اور جو organization یا جو company ہے وہ صفائی کو برقرار رکھ رہی ہے next step ہمارا sustain یعنی کہ برقرار رکھنا sustaining the improvements made through 5s requires ongoing commitment and discipline 5s کے ذریعے کی بہتری کو برقرار رکھنے کے لیے منسلسل عظم و نظم و ذات کی ضرورت ہے employers should be encouraged to develop good habits and take ownership of the process ملازمین کی حصلہ افضائی کی جانے چاہیے کہ وہ اچھی عادات اپنائیں اچھی عادات پیدا کریں اور عمل کی ملکیت لیں یعنی کہ ownership لیں regular training, communication and feedback are essential for keeping everyone engaged and motivated ہر ایک کو مصروف رکھنے اور حصلہ افضائی کرنے کے لیے وقائدہ تربیت, communication اور تاثرات یعنی کہ feedback ضروری ہیں continuous improvement is also key as there may always be opportunities to further optimize the process and eliminate waste مسلسل بہتری بھی کلیدی ہے کیونکہ عمل کو مزید بہتر بنانے اور فضلہ یعنی کہ جو dirt ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو waste اس کو ختم کرنے کے مواقع ہمیشہ موجود ہو سکتے ہیں موسیقی